ایک دوست نے دوسرے دوست سے پوچھا بھئی آپ نے زندگی میں پہلا جھوٹ کب بولا دوست نے جواب دیا جس دن میں نے یہ اعلان کیا کہ میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں نہ سچ اور جھوٹ ہماری زندگی میں کچھ اس طرح سے شیر و شکرگ ہو گئے ہیں کہ ان کو جدا کرنا مشکل سا ہے کازب محول میں صادق کی زندگی ایک کربلا سے کم نہیں ایک شیخ نے اپنے مرید کو خرقہ خلافت عطا کیا اور اسے کسی بستی میں تبلیغ کے لیے بیج دیا کچھ عرصہ بعد شیخ کو اطلاع ملے ایک ان کا مرید بڑا کامیاب ہے سب لوگ اس سے خوش ہیں شیخ نے مرید کو طلب کیا اور کہا خرقہ خلافت واپس کرے مرید نے شیخ سے نرازگی کا سبب دریافت کیا شیخ نے کہا سنا ہے کہ سب لوگ تس سے خوش ہیں مرید نے کہا آپ کی مہربانی ہے شیخ نے گسے سے کہا کہ سب لوگوں کا خوش ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ تم نے سچ بولنا چھوڑ دیا ہے سچ اور جود کی شناکت ہر انسان کو یقصہ میسر نہیں ہوتی ایسا ممکن ہے کہ دو انسان اپنی اپنی صداقت کے زم میں ایک دوسرے سے دستے گریبان ہوں ایک انسان کا اندازے فکر دوسرے انسان کے اندازے فکر کے برابر نہیں ہوتا شعور اور ترجیحات کا فرق ایک ہی صداقت کے بیان میں فرق پیدا کر دیتا ہے شبنم کے کترے سے صبح کی مسکرہت بھی ہے اور رات کے انسو بھی اندازے نظر بدل جائے تو نظارہ بدل جاتا ہے ہم اپنے بچوں کو سچ بولنے کی تلقین کرتے ہیں ہم انہیں کہانیاں سناتے ہیں پریوں کی کہانیاں جنات کی شہزادوں کی بادشاہوں کی کہانیاں اور یہ سب کہانیاں جوٹ ہیں بچے صداقت کا مفہوم کیا سمجھیں گے اس طرح ایک بچہ نابالگ ہونے کے ناتے اور بھی کئی صداقتیں سمجھنے سے کاثر ہے ہمارا افسانہ ہمارا ڈراما سفرنامہ انشائیہ گناہیہ تخلیقی صداقت تو ضرور ہے لیکن آئین صداقت ناممکن ہے نامدہ ہے اگر عدبی تحقیقات کو سچ کہا جائے تو جوٹ کیا ہے اگر جوٹ ہے تو سچ کیا ہے حضرت مولانا روم کی مسنوی فارسی زبان میں قرآن کہلاتی ہے لیکن مسنوی کی اکثر کہانیاں عربی کے قرآن کے مفہوم کے مطابق سچ نہیں ہیں لیکن ان سے حقیقت فہمی آسان ہو جاتی ہے بے باک بیانی نے مسنوی کے اندر رہ کر صداقت بن جانا ہے اگر کوئی اور مسننف ایسی ویسی کہانی لکھتے تو نہ صرف یہ کہ وہ صداقت نہ رہے گی بلکہ فہشی بھی بن سکتی ہے دراصل صداقت بیان کرنے والے کے ساتھ ہے اپنا رنگ بدلتی رہتی ہے کوئی جوٹا آتمی سچ بولے گا تو سمجھ لینا چاہئے کہ سچ خطرے میں ہے سچ وہی ہے جو سچ کی زبان سے نکلے سچ انسان کا جوٹ مسلط پر مبنی ہو سکتا ہے لیکن جوٹے انسان کا سچ منافقت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا منافق کی تریف ہی یہ ہے کہ وہ مومنوں کے سامنے کہتا ہے کہ وہ امان لائے اور جب وہ خلوت میں ہے اپنے شجاتین کے پاس ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ اس نے مومنوں کو بے وقوف بنانے کے لئے ایمان کا اعلان کیا منافق اس انسان کو کہتے ہیں جو مومنوں اور کافروں میں بیک وقت مقبول ہونا چاہے بازہ کا سچ کا بیان بے ربط ہونے کی وجہ سے بے مانی ہو جاتا ہے اور اسی طرح اپنا مفہوم کھو دیتا ہے مثلا اگر میں یہ کہوں کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے زمین گول ہے پرندے ہوا میں اڑتے ہیں آج ہفتہ ہے میں خوشاب کا رہنے والا ہوں نوائے وقت اچھا اخبار ہے یہ صداقت تو ہے لیکن بے ربط اس لئے لگ ہے صداقت کے اظہار کا وقت ہوتا ہے ہر وقت ایک صداقت ہے غریب اور امیر کی صداقت میں فرق ہے کم علم انسان اور علم والے انسان کی صداقت میں فرق بھی یقین انسان کی صداقت میں بھی فرق ہے ہم سچ کو اپنے سچائی کے میار کے مطابق جانتے ہیں قاتل اور مقتول کا رب تو ایک ہے لیکن دونوں فریق بیک پر صداقت کو کیسے مان لیں ہمارا اور صحت من انسان ایک صداقت کو ایک جیسا نہیں مان سکتے گرز ہر انسان اپنے میار فکر سے سچ اور جوٹ کا اندازہ کرتا ہے محبت کرنے والوں کی صداقت اور ہے محروم محبت کا سچ اور ہے مثال کے طور پر لفظ انسان کو لیں ہر آدمی انسان کے بارے میں الگ الگ شعور رکھتا ہے انسان کی تعریف میں ہمیں ترہ ترہ کے بیان ملیں گے مثلا انسان اشرف المخلوقات ہے انسان ظلوم و جہول ہے انسان یہ حسن تقویم کی شرع ہے انسان اصفل صاف علین بیتو ہے فطرت انسان پر فخر کرتی ہے فطرت انسان کے عمال پر شرمندہ ہے انسان روشنی کا سفیر ہے انسان اندیرے کا مسافر ہے انسان کو سوچنے والا بنایا گیا اس کے سینے میں دڑکنے والا دل ہے انسان کے پاس سوچنے کا وقت ہی نہیں اس کے سینے میں پرف کی سل ہے انسان کو انسان سے اتنی محبت ہے کہ انسان پر مرتا ہے انسان کو انسان ستنی نفرت ہے کہ انسان انسان کو مارتا ہے انسان رحمان کا مذر ہے انسان شیطان کا پیروکار ہے انسان فطرت کی ہر راز سے بخبر ہے انسان اپنے آپ سے بھی بے خبر ہے انسان کے خاطر اللہ نے شیطان کو دور کر دیا شیطان کے خاطر انسان اللہ سے دور ہو گیا انسان کو اس کے عمل اور ارادے میں آزاد رہنے دیا گیا انسان کے عمل پر جبر کے پہرے بٹھا دیئے گئے انسان کو اللہ نے آزادی دی بادشاہی دی عزت دی انسان کو کس نے مجبوری دی غلامی دی ظلت دی انسان حیاء کا پیکر ہے انسان لطافتوں کا مرکہ ہے انسان جنسیات کے تابع ہے انسان معاشیات سے مجبور ہے انسان سماج بناتا ہے انسان سماج شکن ہے انسان صلاح کا خوگر ہے انسان جنگ و وجدال کا شائق ہے انسان کو علم ملا زندگی ملی انسان کو جہالت ملی موت ملی انسان دنیا میں بہت کچھ کھوتا ہے بہت کچھ پاتا ہے انسان نہ کچھ ہوتا ہے نہ کچھ پاتا ہے وہ صرف آتا ہے اور جاتا ہے گرز یہ کہ ایک لفظ انسان کے صداقت ہی اتنی وسیل مانی ہے کہ اس سے کوئی مانی نہیں انسان سب کچھ ہے انسان کچھ بھی نہیں ہے انسان کے بارے میں کیا بات سچ ہے کچھ فیصلہ نہیں ہو سکتا انسان اپنے عقیدے کو سچ اور دوسروں کے وقائد کو جھوٹ کہتا ہے ہم اپنے وطن کی خاطر مر جائیں تو شہید دشمن اپنے وطن کی خاطر مر جائے تو واصل جہنم ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ دوسروں کا عقیدہ ان کے لئے اتنا ہی واجب الاحترام ہے جتنا ہمارے لئے ہے ہمارا عقیدہ پیدا کرنے والے نے خیر اور شر کو تخلیق فرمایا انسانوں کی سرشت میں دنیا کی محبت اور آخرت کی طلب رکھ دی فطرت نے کسی کے ہاتھ میں کاسا گدائی دے دیا اور کسی کے سر پر تاج پہنا دیا ایک کی خوشی دوسرے کا غم ہے سچ اور جھوٹ کی پہچان یہ اقصہ کیسے ہو سکتی ہے ہم جو کچھ دیکھتے ہیں اسے ویسے ہی سمجھ لیتے ہیں دوربین خردبین نے ثابت کر دیا کہ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں وہ ویسے سچ نہیں ہیں ہم ساکن ہیں لیکن ہم متحرک ہیں ہماری عمریں بڑھ رہی ہیں لیکن ہماری عمر کم ہو رہی ہے یہ سچ ہے کہ انسان انسان کو اسائشیں دی ہیں انسان کو تحفظ دیا انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیا لیکن یہ بھی تو سچ ہے کہ سائنس نے انسان کا جینہ حرام کر دیا انسان کو گہر محفوظ بنا دیا انسان کا آسمانی سفر زمین پر آگ برسا دینے کے لیے ہو رہا ہے سچ اور جھوٹ صرف پہچان کے درجے ہیں ان میں سے کچھ باطل ہیں باطل نہیں اس کائنات میں سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ جو کچھ تخلیق کیا گیا وہ باطل نہیں ہے یہ ایک ملک کی سچائی دوسرے ملک کی سچائی نہیں ہے ہم جس سے شہ سے کراہت کرتے ہیں وہ دوسرے ملک میں مرغوب گزا ہے اسی طرح ایک زمانے کا جوٹ دوسرے زمانے کا سچ ہو سکتا ہے فاصلوں سے سچ نظر آنے والی شہ قریب سے دیکھو تو جوٹ ہے سراب ہے زمین پر چاند کی چاند نہیں ہے لیکن چاند پر چاند نہیں نہیں ہے اب اصل صداقت کیا ہے زندگی کا خواب الگ ہے خواب کی زندگی الگ انسان کسی ایک صداقت کے سفر میں ہوتا ہے اسے راستے میں دو طرح کی صداقتیں ملتی ہیں اور ان جوٹ سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے انسان اپنے لئے جو کچھ پسند کرتا ہے آئین ممکن ہے کہ اس کے لئے نقصان دے ہو اسی طرح وہ اپنے لئے جو کچھ ناپسند کرتا ہے آئین ممکن ہے وہ اس کے لئے مفید ہو یعنی ہماری اپنی پسند اور ناپسندگیدگی صداقت بھی جوٹ ہو سکتی ہے اسی طرح منافقین اگر مسجد بنائیں اور ان کی نیت ہو کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے تو یہ حکم ہے کہ ایسی مسجد کو گرا دیا جائے مسجد سچ ہے لیکن بدنیت انسان بنائے تو جوٹ ہے ہر انسان سچ اور جوٹ کا فیصلہ نہیں کر سکتا ایک عدالت کا فیصلہ دوسری عدالت میں ہی جوٹ ہو جاتا ہے دونوں عدالتیں سچی ہیں سچ اور جوٹ کے پہچان اس لئے ناممکن ہے کہ سچ اور جوٹ کا تعلق عقیدے سے ہے تسلیم سے ہے اس میں تحقیق کا پہلو کم ہے ہم سچائی کی تلاش میں نکلیں تو ہمیں سچائی نہیں ملے گی سچائی نہیں مل سکتی زیادہ سے زیادہ ہم صرف سچے انسان تک پہنچ سکتے ہیں ہم جس انسان کو سچا مان لیں اس کا فرمایا ہوا ہر لفظ سچ ہے سچے کا فرمان سچ ہے سچ کو ماننے کے لئے ہمیں خود سچائی کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے صادق کو ماننے والا صدیق ہی تو ہوگا صادق کی ہر بات صداقت ہے اسی صداقت کے حوالے سے ہی صداقت کا کائنات یا صداقت ہستی کی پہچان ممکن ہے اگر صادق کا حوالہ نہ ہو تو سچ اور جوٹ کے الفاظ اپنی اہمیت کو بیٹھتے ہیں ہم نے سچے دل سے صادق کی ہر بات کو سچ مان کر زندگی کا شور حاصل کرنا ہے صادق تک رسائی ہی اصل صداقت ہے صادق مل گیا تو سب صداقتیں مل گئیں صادق کے مخالف راستے میں قصب ہے جہل ہے اور بلکہ ابو جہل ہے صادق کے فرمان میں اپنی صداقتیں اور اپنی وضاحتیں شامل کرنے سے سچ میں درادیں پڑ جاتی ہیں صادق الحام بولتا ہے اما ابحام بولتے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے سچ ہے حق ہے تفسیر انسان کی وساحت ہے ممکن ہے سچ ہو نہ ہو الہامی کتاب کی تفسیر صاحبِ الہام ہی لکھ سکتا ہے سچ کو سچی رہنے دیا جائے اسے کوئی اور لباس نہ پہنایا جائے واصف علی واصف کی یہ گولڈن باتیں ہیں اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن پہ کلک کر دیجئے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا